سولہ سال کی ایک بلیک کلر کی معصوم لڑکی بالیوڑ میں کام کرنے کے لیے نکلتی ہے اس معصوم لڑکی کو کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے کتنے موئی پلاپ ہوئے اور ان کو کون کون سی موئیز سے نکالا گیا اس معصوم لڑکی کے ساتھ انڈین پلم انڈسٹی میں کتنی زیادتی ہوئی اور کس کس قارن اس کو بالیوڑ کی موئیز سے نکالا گیا اس معصوم لڑکی کی بالیوڑ میں کتنے اپھیر چلے اور اس نے کس کس سے شادی کا اوادہ کیا اور دوہزار چوبیس میں کونسا بڑا دماغہ کرنے والی ہے جی ہاں میں بات کرنے والا ہو بالیوڑ کی خوبصورت اکٹرس کاجول دیوگن کی کاجول دیوگن کی ساری سٹرگل کے بارے میں آج ہم جاننے والے ہیں دوستو کہانی تب شروع ہوتی ہے جب سولہ سال کی کالی لڑکی گھر سے نکل کے کام کرنے کے لیے پلم انڈسٹی میں جاتی ہے کافی سارے لوگ اس کہانی کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے دوستو یہ کہانی ہے بالیوڑ کی خوبصورت اکٹرس کاجول دیوگن کی جو اب اکتیس سالوں سے انڈین پلم انڈسٹی پر راج کر رہی ہے ایک وقت ایسا بیتا کہ کوئی بھی ان کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے تھے ایک وقت ایسا آیا کہ ہر کوئی ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں دوستو کہانی شروع کرتے ہیں اگر آپ بھی کاجول دیوگن کی سٹرگر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں لاسٹک ہمارے ساتھ بنے رہیے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو چلو دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ کاجول دیوگن کی ڈیٹا بار تھے پانچ اگس انیس سو چورت تر سولہ سال کی عمر میں بالی وڈ میں کام کرنے کے لئے نکلی تھی لیکن کوئی بھی ان کے ساتھ موئیز میں کام کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ کاجول کافی کالی تھی اسی لئے انڈین بلیو انڈسٹری میں اس کو کام ملنا کافی مشکل تھا کاجول نے دو سال کافی سٹرگل کیا مگر کاجول کو کام نہیں مل رہا تھا تو تو نائنٹین کی موئیز میں کام ملنا بھی کافی مشکل تھا یہ وقت کاجول دیوگن کے لئے کافی چیلنجنگ تھا لیکن کاجول دیوگن نے اپنا سٹرگل جاری رکھا آخر کار انیس سو بان میں میں کاجول دیوگن کو ایک موئی کا اپر آیا اور کاجول دیوگن نے چٹ سے ہا کیا اس ٹائم پہ کاجول دیوگن 18 برس کی ہو گئی تھی آپ کو بتا دے کہ کاجول دیوگن کو اس ٹائم پہ ایکٹنگ کا کافی شوق تھا وہ کہتے ہیں نا منزل جتنا بھی دور ہو اگر آپ سٹرگل کرتے ہیں تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو کاجول نے بھی ہار نہیں مانی اور اپنا سٹرگل جاری رکھا تو تو اب آتے ہیں کہانی کی طرف انیس سو بان میں میں کاجول کو ایک موئی کا اپر آیا جس کا نام تب بے ہو دی اس کو اپر بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس موئی میں کاجول دیوگن کی ماں تنوجہ بھی کام کرنے والی تھی اسی لئے کاجول کو ایکٹنگ کا ایک موقع ملا پھر تو کاجول نے جٹ سے ہا کیا اور موئی میں کام کرنا سٹارٹ کر دیا بے خودی موئی کی شوٹنگ چی مہینوں میں کمپلیٹ ہو گیا اور پھر سات مہینے بعد اکتری جولائی انیس سو بان میں کو اس موئی کو ریلیز کیا گیا بے خودی موئی بوکس اپ اس پہ کچھ خاص چلی نہیں کیونکہ اس ٹائم پہ بالی اوڈ میں کافی بڑی بڑی ایکٹرسز تھی جس کو پینس کافی پسند کرتے تھے لیکن کاجول دیوگن اس ٹائم پہ نہیں آئی تھی کاجول دیوگن کا یہ پسٹ موئی تھا اور پسٹ موئی بھی پلاپ ہو گیا لیکن کاجول نے پھر سے ہار نہیں مانی پھر سے کاجول دیوگن نے چھ مہینے سٹرگل کیا اور ایک بار پھر ان کی قسمت کولی لیکن کاجول کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا دوستو انیس سو تریانمے میں کاجول دیوگن کو ایک موئی کا اپر آیا جس کا نام ہے بازیگر اس کو آج بھی دیکھ کر پینس پسند کرتے ہیں دوستو کاجول دیوگن نے پھر سے جٹ سے ہا کیا دوستو بازیگر موئی کی شوٹنگ دس مہینوں میں کمپلیٹ ہوا تھا مگر کاجول دیوگن ہار نہیں مان رہی تھی اور پھر بارہ نومبر انیس سو تریانمے کو بازیگر ریلیز ہوا دوستو ریلیز کیا ہونا تھا کہ کاجول دیوگن کی قسمت جا گی اور کاجول دیوگن کا بازیگر موئی باکس اپ اس پر چھا گیا لوگوں نے بازیگر کو کافی پیار دیا اور کاجول دیوگن کا سٹرگل سپل ہو گیا دوستو خالی یہ نہیں آگے بھی کاجول دیوگن کی زندگی میں کافی مشکلیں آئی کاجول نے وہ زنجیرے کیسی تھوڑی آئی ہے اس کو بھی جان لیتے ہیں کافی ٹائم بعد باریوڈ میں ایک ایسی بلیک کلر کی ایکٹریس آئی جس نے بڑی بڑی ایکٹریس کی کمر توڑ دی لیکن کاجول کو کیا پتا تھا کہ میں ابھی کسی کے پیار میں پسنے والی ہو دوستو اس ٹائم پہ اکشکمار ایک بڑا ایکٹریس مانا جاتا تھا اور کاجول کو اکشکمار کے ساتھ موئی میں کام کرنے کا آپ پر آیا اس موئی کا نام تھا یہ دل لگی اس موئی میں کام کرنے والے اکشکمار سیپلی خان اور کاجول دیوگن تھی پھر سے کاجول دیوگن نے اس موئی کے لیے ہاں کیا اور اس موئی میں کام کرنا سٹارٹ کر دیا کاجول اکشکمار کو موئیز میں دیکھ کر پسند کر دی تھی مگر کاجول کو کیا پتا تھا کہ یہاں پر پیار بھی ہو سکتا ہے دوستو شوٹنگ کے دوران کاجول دیگون کو پیار ہوتا ہے اکشک ہمار کے ساتھ لیکن اس ٹائم پہ اکشک ہمار ایک بڑا ایکٹرس مانا جاتا تھا تو کاجول کو کوئی ریسپونس نہیں دیتا تھا کیونکہ کاجول دیگون اس ٹائم پہ کافی کالی بھی تھی آخر کار موئی کی شوٹنگ چار مہینے چلی لیکن کاجول دیگون نہیں چاہتی تھی کہ اس موئی کی شوٹنگ جلدی ختم ہو مگر ڈائریکٹر نے اس موئی کی شوٹنگ کافی جلدی کمپلیٹ کر لی چار مہینوں میں یہ دل لگی موئی کی شوٹنگ کپلیٹ ہو چکی اور پھر چے مئی انیس سو چورن میں یہ دل لگی موئی ریلیز ہوا لیکن پھر تھے کاجول دیگون کا یہ موئی اتنا نہیں چلا جتنا چلنا چاہیے تھا باکس آب اس پہ اس کا کچھ اچھا ریکارڈ نہیں آیا جس طرح بازیگر کا آیا تھا لیکن جب انیس سو پچھن میں میں کاجول دیگون نے شارو خان کے ساتھ کرن ارجن میں کام کیا تو پھر تھے کاجول دیگون وائرل ہو گئی اور کاجول دیگون کو کرن ارجن کے لیے بیسٹ جوڑی آوارڈ بھی ملا اگر آپ نے ابھی تک چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کرتیجئے اور ویڈیو کو بھی ایک لائک ضرور کریں جان لیتے ہیں آگے کی کہانی لیکن کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ کاجول دیگون کی سٹرگل کے اوپر ایک موئی بننا چاہیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کاجول دیگون کی سٹرگل کے اوپر ایک موئی بنے تو کمرس کر کے ہمیں ضرور بتائے پھر تھے انیس سو پچنمے میں کاجول دیگون کو ایک اور موئی کا آ پر آیا جس کا نام ہے ہلچل جس میں کاجول اور آجے ایک ساتھ کام کرنے والے تھے دوستو اس کے بعد کاجول دیگون کا قسمت جاگہ اور موئی اس کا دڑا دل آ پر آنا سٹارٹ ہوا کاجول نے شادی سے پہلے آجے سر کے ساتھ پانچ موئیز میں کام کیا اور پھر تھے کاجول دیگون کو آجے سر کے ساتھ پیار ہوا دوستو کاجول دیگون اس ٹائم پر کافی جوان بھی ہو چکی تیس سال کی عمر میں آجے کے ساتھ پیار ہوا اور پھر آخر کار کاجول دیگون کی زندگی سپل ہوئی چھو بیس پروری انیس سو ننمند میں کو آجے سر کے ساتھ کاجول دیگون نے شادی کر لی اور پھر چلتے چلتے کاجول دیگون نے کافی موئیز میں کام کیا دوستو بیس اپریل دوہزار تین کو کاجول دیگون کی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے نیاست دیگون جو اب بیس ایرت اوڑ ہے دوہزار تین میں کاجول دیگون کی بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی مگر کاجول نے امنا سٹرگل نہیں چھوڑا دوہزار تین میں کاجول دیگون نے شاروخان کی موئی کل ہو نہ ہو میں ایک گانے کا شوٹنگ کیا اور پھر چھے سال کاجول دیگون نے کافی ہیٹ موئیز میں کام کیا دوستو پھر چلتے چلتے تیرہ ستمبر دوہزار دس کو کاجول دیگون کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے یوگ دیگون جو اب بارہ ائرز کا ہو چکا ہے دوستو اس کے بعد کاجول دیگون کا قسمت جاگا اور دن بہ دن کاجول دیگون کی پین پالنگ بڑھتے گئی دوستو پہلے ایکٹرز کے بارے میں افوائے نہیں پہلتی تھی لیکن اب سوشل میڈیا کا دعور ہے تو ظاہر بات ہے کہ آج کل افوائے پہلتی رہتی ہے دوستو یہ بات ہے دوہزار پندرہ کی جو کاجول دیگون دلوالے موئی کا شوٹنگ کر رہی تھی لیکن کاجول دیگون نے سوشل میڈیا پہ کوئی اعلان نہیں کیا تھا دوستو اب دوہزار تیس میں کاجول دیگون کے بارے میں ایک اپوائے کاپی وائرل ہوا تھا اور یہ بات کاپی افسوسناک تھی جس میں یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ آج سار اور کاجول دیگون ایک دوسرے سے ڈیووز لینا چاہتے ہیں دوستو اس بات کو لے کر پینس کو کاپی دکھ درد پہنچ گیا تھا اور کاپی سارے لوگ ان دونوں کو الگ ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ چوبیس سالوں سے ایک ساتھ رہ کر الگ ہوتے دیکھنا کافی مشکل تھا دوستو کاجول نے بالی اوڑ میں کافی بڑے بڑے اکٹرسس کے ساتھ کام کیا ہے جس میں سلمان خان، شارو خان، آمیر خان اور سیپل خان بھی شمار ہوتے ہیں دوستو آج کل بھی کاجول دیگون کے بارے میں ایک گوڈ نیوز چل رہا ہے جس کو سن کر پینس کافی بیتاب ہے دوستو سات سال پہلے دوہزار پندرہ میں کاجول دیگون اور شارو خان کی جوڑی دلوالے موئی میں ہم نے دیکھا تھا اور کاجول دیگون اور شارو خان کی جوڑی تو انڈیٹ بلنم انڈسٹی میں سب سے بیسٹ ہے اب پھر سے سوشل میڈیا پہ ایک افاگردش کر رہی ہے جس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک بار پھر شارو خان اور کاجول دیگون کی جوڑی ہمیں پھر سے دیکھنے کو ملے گی جیہا دوستو سننے میں آیا ہے دلوالے ٹھوموئی بننے جا رہا ہے جس کے شوٹنگ آپ ہی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے آج کل کاجول دیگون بھی سوشل میڈیا پہ کچھ کم ہی نظر آتی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کاجول دیگون آج کل دلوالے ٹھوموئی کی شوٹنگ میں بیزی ہے دلوستو کاجول دیگون کی ماں تنوجہ بھی آج کل کافی بری کنڈیشن میں ہے جس کو ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا ہے دلوستو اس طرح اور جانکاری کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کامنس کرنا نہ بولیے گا